اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں کی سرکیوں پر ایک نظر آج پھر بازاروں میں بھیڑ رہی ہیں ٹرافک جام کا نظارات دیکھنے کو ملا بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھیڑ میں اضافہ دیکھنے کو بھی ملا آج کورونا پوزیٹیو مریزوم کی تعداد کا سرکاری آنکڑا 134 رہا تو پانچ کی کورونا سے موت کی خبر ہسیں آج بھر آپ ڈی سی دفتر کے سامنے کسانوں نے پھر کیا ہے تجاج کسانوں کو کورونا اور لوگ ڈاؤن امداد کے تحر پانچ ہزار روپے دینے کی مانگ کی پھولی کھاناپور روڈ پر آمنے سامنے موٹوسائیکلوں کی ٹکر تین شدی زخنی گوکاک فالس کا نظارہ دیکھنے کے لیے پھر ہو رہی ہے بھیڑ شدت سے گرتا پانی کا نظارہ کر رہا ہے سائلانیوں کو مائی بیلارین آلے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آٹھ سو کروڑ کا مطالبہ جلے وزیر گوین کرزول نے دفتہ ویزوں کو مرکز بھیجا سمارٹ سٹی کی دھیمی رفتار ٹرافک جانب کی بن رہی ہے وجہ تیسا ریلوے گیر بریس تعمیر میں ہو رہی ہے تاخیر عوام ناراض پانی کے گڑے میں گر کر دو ماسوم بچوں کی موت بیلغام شہر کے قریب گنے بیل میں ہوئی وارداد بیلغام بیمز میں بلیک فنگس پر سو سے بھی زیادہ مریضوں پر آپریشن ہر روز چھے سے بھی زیادہ مریضوں کا کیا جارہا آپریشن کرناٹک تعلیم محکمہ کا اعلان انگلیش اردو کنڑ کلاسیز کا کنڑ چینل پر ویڈیو کے ذریعے پڑھائی سموید نام سے صبح آٹھ بجے سے شام چار تک ہوگا شایع چننمہ یونیورسٹی کی عمارت کے لیے 110 کروڑ روپے منظور جیلوں میں بھی ویکسینیشن تقریباً چالیس جیلوں میں سب ہی قیدیوں کا ٹکا کرن اور آخر میں موڈی حکومت کے خلاف پندرہ پارٹیوں کی میٹنگ آنے والے چناؤں میں محمد تابینر جی کو وزیر آزم کی دعویدار بنانے کے امکانات موڈی حکومت ہے پریشان اہم خبروں کے سرکیوں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر پچھلے دو دنوں سے آخبال ٹی وی چینلوں میں یہ خبر سرکیاں بٹو رہی ہے اور وہ ہے دو مسلم مولاناوں نے ساجش کے تحت ہندووں کا دھرم پریورتن یعنی کہ مذہب تبدیلی کر رہے تھے جس کے تحت انہیں یو پی پولیس نے ای ٹی ایس کی جانب سے گرفتار کیا گیا اب ای ٹی ایس دہشت گردستے نے دونوں کے گرفتار کیا اور پوچھتا جاری ہے ان دونوں علمی دانشوروں کا نام محمد عمر گوتم اور مفتی قاضی جہانگیر آرام قاسمی دونوں کو دلی کے جامعہ نگر علاقے سے حراست میں لیا گیا تھا پولیس کا الزام ہے کہ پیسے روپے کے لالچ دے کر غیر مسلموں کو مسلمان بنایا جا رہا تھا یو پی کے وزیراعلا نے تو جو بھی اس میں ملویس ہے ان پر کڑی کاروائی کرتے ہوئے یعنی سے یعنی دہشت گرد کی دفعہ لگانے کی بات کہی ہے اور ملزمین کی پروپرٹی بھی ضبط کرنے کی بات کہی گئی اب وزیراعلا کا بیان کتنا غیر ذمہ دارانہ ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے دھرم پریورتن یعنی مذہب تبدیلی پھر بھارت کا آئینہ ہند یعنی سمیدان کیا کہتا ہے ای ٹی ایس نے آئی ٹی ایس کی دفعہیں چار سو بیس ایک سو بیس بی ایک سو ترپن اے ایک سو ترپن بی دو سو پیچانو پانچ سو گیارہ اور اتر پردیش حکومت کے خلاف مذہبی تبدیلی آرڈیننس دو سو بیس کے تحت لخنوں کے ای ٹی ایس تھانے میں مقدمہ درج کیا ہے اس میں عمر گوتم اور جہانگیر کاسمی کے علاوہ نامعلوم لوگوں کو بھی ملزم بنایا گیا آپ نے اس طرح کا اینڈ آدرس والا معاملہ بیلغام میں بھی کسی فساد یا دیگر وارداتوں میں لگایا جاتا ہے دیکھا ہوگا تاکہ اگر بعد میں بھی کسی کو اس معاملے میں ملوث کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے خیر پولیس کا دعویٰ ہے کہ عمر گوتم نے بڑی تائدات میں غیر مسلمان خواتنوں کا مذہب تبدیل کرا کر صحافیوں نے جب ایٹیس کے آئی جی جی کے گو سوامی سے پوچھا کہ کیا کوئی خاتون اس معاملے میں سامنے آئی ہے شکایت کی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی متاثر خاتون شکایت لے کر سامنے نہیں آئی ہے ہم نے ان کے مرکت سے ریجسٹر حاصل کیا ہے جن میں محمد عمر گوتم جو ہے اسلامی دعویٰ سینٹر چلاتے ہیں اور وہ پیچھلے بیس سال سے یہی کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے مرکت سے ریجسٹر حاصل کیا ہے جن میں ایسی خواتنوں کی جانکاری ہے جب ہم نے ان کے پریواروں سے رابطہ قائم کیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں بیٹیوں کے مذہب تبدیلی کے بارے میں جانکاری نہیں تھی بھارت قائم یا نے بھارت کا سمیدان کسی بھی دھرم کو اپنانے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی دیتا ہے ہر شہری کو اپنی مرضی سے اپنا پسندیدہ مذہب اپنانے کا پورا حق ہے بھارت کے آئین کے یہ جملے حقیقت کو واضح کر نکلے کافی ہے وہی دوسری اور زبردستی یا لالچ دے کر کسی کا مذہب تبدیل کرنا جرم ہے اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں کسی طرح کی زور زبردستی نہیں ہے اب جب محمد عمر غوطم اور مفت قاضی جہانگیر قاسمی کو گرفتار کیا ہے تو اور بھی کچھ حقیقت سامنے آ رہی ہے محمد عمر غوطم خود ہندو تھاکور تھے اور انہوں نے انہیں 184 میں اسلام قبول کیا ان کا اصلی نام شام پرساٹ تھاکور تھا اپنی زبانی میں انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں دین کا دائی بن گیا اللہ نے مجھے شام پرساٹ تھاکور سے محمد عمر غوطم بنا دیا اور اس کا مجھے فقر ہے انہوں نے اپنے ہندو دوستوں کو بھی اسلام مذہب اختیار کرنے کی بات کہی اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دیا ایسا پولیس کی زبانی میں انہوں نے کہا دھرم بدلنے کے بعد مجھے دھمکایا گیا حملے بھی ہوئے لیکن میں اپنے ایمان پر ٹکا رہا میں نے اسلام کسی دعواؤں میں یا بہکاؤں میں یا شادی کے لالش میں نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو کر اپنایا تھا اور جب سے اسلام میں داکھل ہوا ہوں اسلام کی تبلیغ کرنے کا میں نے فیصلہ لیا ہے لوگ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہی دین میں داخل ہوتے ہیں ایسا شام پرساٹ ورف عمر غوطم نے ایٹی ایس کے سامنے اپنے بیان میں کہا جہاں ایک طرف دین کی دعوت کا آگے بھی ارادہ ہے ایسا ہندو سے مسلمان ہوئے عمر غوطم کا کہنا ہے تو روپے لالش کے ذریعے دھرم پریورتر کا الزام ایٹی ایس یو پی کا ہے کئی دفعے لگائی گئی ہے اور ہمیشہ کی طرف پاکستان کی آئی ایس آئی سے پیسو کی فنڈنگ کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے ویسے ملک میں جس کبھی کسی فرد کو گرفتار کیا جاتا ہے اور خاص کر اگر وہ مسلمان رہتا ہے تو اسے سیدھے پاکستان یا کسی دہشتگرد تنظیم سے جوڑ دیا جاتا ہے اب تک سینکڑوں واقعات اس طرح کے پیش آئے اور پانچ دس یا چودہ سال بعد وہی نوجوان اپنی زندگی کا قیمتی وقت جیل میں گزار کر بائزت رہا ہو جاتا ہے اور اب یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے جیسا یو پی کے وزیراعلا یوگی عدیتنات نے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ ہے نے ان سے لگانے کی بات کہتے ہوئے پروپٹیز ضبط کرنے کی بات کہی تو سب سے پہلے تو وزیراعلا پر غیر زمدارانہ بیان کو لے کر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ابھی تحقیق جاری ہے اور عدالت فیصلہ کرے گی اگر سیدھے یوگی ہی فیصلہ کرنے والے ہیں تو عدالت کی کیا ضرورت ہے بہتر ہے کہ یوگی کو ہی کیوں نہ سپریم کورٹ کا جج بنا دیا جائے ایسا بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے سوال تو یوگی حکومت پر اس لیے بھی اٹھ رہے کیونکہ محمد عمر غتم اور مفتقاضی جانگر پچھلے بیس سالوں سے یہ کام کو انجام دے رہے ہیں اور اس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں جو بھی قانونی کاروائی کے تحتی معاملے سلجائے جاتے ہیں پر اب اس معاملے کو اچانک طول دینے کی کیا ضرورت ہے جیسے جیسے چناؤں نزدیک آ رہے ہیں اس طرح کی وارداتوں کو اچھال آ جاتا ہے یوپی جمعیت علماء ہند نے بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے تبلیغ کا کام جاری ہے تب کیوں حکومت کی نظر میں نہیں آیا کہنے کا مطلب جب یہ دونوں بھی تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور کئی سارے لوگوں کو انہوں نے جس طرح سے جس ریجسٹر میں جو موجود ہے تقریباً ساوز سے زائد شادیاں انہوں نے کی ہے اس کا مطلب یوپی میں چناؤں کے امد نظر اس طرح کی کاروائیوں کو بڑھاوا دے کر ماہول میں تشدد قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جمعیت نے یہاں بھی کہا کہ یوپی پولیس کو ایک طرح پاک کاروائی کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اسلام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے والے سوامی نرسیمان انصار صدی پر تو کئی مقدمیں فریاد کرنے پر بھی گرفتاری عملے میں نہیں ہے اور بلا وجہ گرفتار کر ماہول کو بگاڑنے کی بات بھی اب جو دو مولانوں کو پکڑی گئی ہے یہ بھی جو ہے بلا وجہ ماہول کو بگاڑنے کی بات کہی جاری ہے ایسا جمعیت علمہ کا کہنا ہے کل ملا کر مولانوں کی گرفتاری پر سوال اٹھائے جارہے اور جن گھونگے اور بہرے دو نوجوانوں کا اقزام لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا ہے خود جنہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر مسلمان ہوئے ہیں وہ خود بھی اپنی مرضی سے بینا کسی لالچ کے اسلام قبول کرنے کی بات کہہ رہا ہے لہٰذا گودی میڈیا اور یوپی سرکار کے منصوبہ پر شک ہو رہا ہے جس پر اعتراضات بھی درج کیے جا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے پھر ماہولینچنگ کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بی ایچ پی بجرندل کی جانب سے پچھلی مرتبہ حسار میں مسلمان سے ہندو بننے کی خبر کو میڈیا کے ذریعے بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں روپے کا لالچ دے کر یہا فارکت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا آخر ایسی وارداتوں کو کیا کہا جائے اگر کوئی ہندو تو آدھی گھر واپسی کا اعلان کرتا ہے تو اسے سرکاری حکم کی طرح مان لیا جاتا ہے میڈیا میں بھی گھر واپسی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرتا رہتا ہے تو اس پر قانون شکنجہ کس کر میڈیا کے ذریعے ماہول کو کو آلودہ کر سیاسی مفات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتے لہٰذا جو بھی ہو اس طرح کی وارداتوں کو عوام کو توجہ نہ دیتے ہوئے کسی سیاسی ساجش کا حصہ نہ بنے اگر واقعی وہ لوگ مجرم ہیں تو قانون ہے عدالت ہے لہٰذا اس پر بحض مباسکر ماہول بنانے میں مدد نہ کرے اور کوئی بھی کسی دھرم مذہب کا ہو غلط کا ساتھ نہ دیتے ہوئے جو سمیدان کہتا ہے اس کے ساتھ رہے کیونکہ چناؤں نزدیک آنے لگتے ہیں تو لو جہاد دھرم پریورتن پاکستان مطورہ کاشی دہشت گھرد گوہتیا ہندو دھرم جیسے الفاظ بہر 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 سننے ملتے رہتے ہیں لہٰذا ملک کے تحفوظ کے لیے پھر کسی ساجش کا حصہ نہ بنتے ہوئے سمیدان کی حفاظت کے لیے غامزن رہے تاکہ تم سچے بھارتی کہلاؤ گے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے نہ ہندو خطرے میں ہے نہ مسلمان خطرے میں خطرے میں ہے تو جھوٹے سیاست دانوں کی قرصی خطرے میں اتحاد میں دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ